السلام علیکم ایوریون آج کی ہماری ریسپی ہیدر آباد کی فیمس مٹن تہاری اس کے لیے یہاں پر ہم ایک پریشر ککر لیں گے پریشر ککر میں میں یہاں پر تری فوٹ کپ کے خریب اس میں تیل شامل کر دوں گی تیل جب ہلکا سا گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں ایک میڈیم سائز کی پیاس کو اچھی فائنلی سلائز کری ہوئی پیاس کو اس میں آٹ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے بھون لیں گے پیاس جب ہلکی گلابی ہو جائے گی تو اس میں ہم سارے کھڑا گرم مسالے جو تھے وہ شامل کر دیں گے جس میں ہیں شازیرا لونگ ڈالچینی الائچی بے لیف یہ سب شامل کر دیں گے اور اس کو اتنا بھون لیں گے تب تک کہ پیاس اچھی سی گولڈن ہو جائے گی دیکھیں جب پیاس اچھی ہلکی گولڈن براؤن ہو جائے گی تو اس میں ہم دو ٹیبل سپون بھر کے ادرکلیسن کا پیس شامل کر دیں گے اور اس کو اچھے بھون لیں گے جب تک کہ جو ادرکلیسن کا جو ایک کچھاپن ہوتا ہے وہ چلے جائے گا اتنا بھونیں گے اس کے بعد میں اس میں دیڑ ٹیبل سپون کی خریب لال مرچ پاورڈر شامل کروں گی اور ایک ٹی سپون حلدی شامل کروں گی میک شور کہ آپ تیل اور لال مرچ اچھی ایڈ کریں کیونکہ تہاری پھیکی اچھی نہیں لگتی ہے تو اسی لیے اب اس میں آپ سالٹ بھی شامل کر لی جگہ آپ کی ٹیسٹ کے حساب سے پھر ہم ان سب چیزوں کو اچھے سے بھون لیں گے اب یہاں پر میں ساس سو پچاس گرام کے خریب اس میں مٹن یعنی گھوٹ ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ میں نے چامل بھی اتنا ہی لیے تھے تو میں نے گھوٹ گھوٹ بھی اتنا ہی لیا ہے گھوٹ ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم اچھے سے بھون لیں گے پھر اس میں میں پانچ چوپ ٹمیٹوز یعنی ٹماتے آٹ کر دوں گی پانچ کٹے ہوئے ٹماتے میک شور کی یہ لال رہے ٹماتے تاکہ اس کا کلر اچھا ہے تہاری کا تو میں نے میڈیم سائز کے پانچ ٹماتے لیے تھے اس کو اچھے سے چوپ کر کے وہ آٹ کر لیا تھا تھوڑی دھر ہم اس کو بھون لیں گے پھر اس کے بعد میں اس میں ایک ٹیبل سپون کشمیری لال مرچ آٹ کر دوں گی اور ایک ٹی سپون گرہ مسالہ پاوڈر کشمیری لال مرچ آٹ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ تہاری کا جو کلر ہے وہ اچھا خوبصورت سا لال کلر آئے اس کو اسی لئے اس کو تھوڑی دھر بھون لیں گے پھر اس میں میں تری فورٹ کپ دہی شامل کر دوں گی دہی شامل کرنے کے بعد بھی ہم اس کو اچھے سے خوب بھون لیں گے دیکھئے اب اس میں میں ون ٹیبل سپون ٹمیٹو پیسٹ آٹ کر رہی ہوں یہ ایڈ کرنا بالکل آپشنل ہے اگر آپ کے پاس اویلیبل ہے تو ایڈ کیجئے گا ورنہ نہیں کریں گے تبیہ اس اوکے بر جس یہ ہے کہ اس سے کلر اس کا خوبصورت آتا ہے دچوائے تو دیکھئے اب اس کو ہم تھوڑا بھون لیں گے اس کے بعد میں اس میں ہریمیش ایڈ کر رہی ہوں ہریمیش میں تھوڑی ایڈ کروں گے اور تھوڑی لاسٹ میں ایڈ کروں گے تھوڑے سے پودینی کے پتے ایڈ کر رہی ہوں میں اور تھوڑا سا ہرادھنیا ایڈ کر رہی ہوں ان سب چیزوں کو ایڈ کر کے میں اس کو اچھے سے بھون لوں گی اور اس میں میں دو سے تین ٹیبل سپون فروزن کسوری میتھی ایڈ کر رہی ہوں وہ بہت ایمپورٹن چیز ہے تو آپ بھی میک شور کریں کہ آپ اس میں میتھی ایڈ کریں چھوٹی میتھی یا بڑی میتھی آپ کے پاس جو بھی پولے برطن میں اس کو ٹرانسفر کر لیں گے اور پانی اس کا جب تک خوشک ہوگا اتنا اس کو پکا لیں گے دیکھیں جب پانی اچھا سا خوشک ہو جائے گا اس کا اور تیل سپریٹ ہونے لگے گا تو میں اس میں دس کپ کے خریب پانی ایڈ کر دوں گی کیونکہ میں نے پانچ کپ کے خریب چانوال کو بھیگو کے رکھا ہے جو چانوال پانچ کپ میں نے بھیگوے ہیں وہ سا سو پچاس گرام ہوتے ہیں چانوال اسی لئے ہم نے گوشو سا سو پچاس گرام لیا ہے اور چانوال بھی سا سو پچاس گرام لیا ہے پانی ایڈ کرنے کے بعد اس میں میں پھر تھوڑے سے پودینے کے پتے تھوڑا سا ہارا دھنیا تھوڑا سا لیمن جوز اور کوٹر ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر شامل کر دوں گے اور سالٹ کو اٹجسٹ کر دوں گے دیکھیں اب ہم جیسے پانی میں اُبال آئے گا یعنی پانی کھولنے لگے گا اس میں ہم جو سوک کیا ہوا باسمتی چانوال تھا وہ ایڈ کر دیں گے دیکھیں باسمتی چانوال ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم ہائی ہیٹ بھی پکائیں گے تب تک جو پانی ہے ڈرائی ہو جائے گا میں ابھی آپ کو آگے جا کے بتاؤں گی کہ پانی کتنا جب ڈرائی ہوگا تو ہم جب اس کو دم پہ رکھیں گے دیکھیں پانی ابھی اس کا پک رہا ہے اب ہلکا ہلکا ہو کے پانی کم ہونے لگ جائے گا تو اس کے بعد ہم اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ہلکا اس کو بیچ بیچ میں آپ مکس کریے گا تاکہ جو چانوال ہے وہ پانی کے ساتھ اچھے سے مکس ہو جائے دیکھیں اب یہ ڈرائی ہونے لگیا ہے اب this is the perfect time اس کو ہم دم پہ رکھ دیں گے 20 سے 25 منٹ کے لئے آپ اس کو ڈھاک کے اس کے پر وزن رکھ دیجیگا کچھ اور اس کو دم پہ رکھ دیجیگا 20 سے 25 منٹ دیکھیں تاہری بلکل ریڈی ہے یہ تھالی کو دیکھیں آپ یہ مجھ سوچیں کہ تھالی خراب ہے مجھ سے غلطی ہو گئی تھی میں نے اس کو ڈش واشر میں رکھ دیا تھا تو اس کا کلر چینج ہو گیا ہے that's it اب یہ تاہری بلکل ریڈی ہے اب ہم اس کو سرف کرتے ہیں تاہری آپ گرم گرم تاہری کو دہی کے چھٹنی کے ساتھ سرف کریجیگا بہت مزیقی بنتی ہے اور بہت ہی ڈلیشیز ہوتی ہے تو جب مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو میں تاہری بناتی ہوں ازن کیونکہ it's easy اور بہت ہی جلی بن جاتی ہے تو چلیے آپ کی جمعی کو سپیشل بنائیے گا امید کروں گی کہ آپ کو یہ اسی پی پسند آئی ہوگی تو نیکس ٹائم پھر ملیں گے نئی ریسی پی کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے میرے ویڈیوز کو لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنے اپنے فرینڈ سے آپ کے فیملی سے سب سے میرے چینل کو شیئر کیجئے گا میرے ویڈیوز کو شیئر کیجئے گا اگر آپ کو کوئی ریسی پی پسند ہے تو پلیس لیٹ می نو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کوئی امپرومنٹ لاؤں وہ بھی مجھے بتائیے گا اور اگر آپ میرے نیو سبسکرائبر ہیں تو پلیس سبسکرائب کریے گا تھنک یو اللہ حافظ